ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز نے کہا کہ انزداد خسرہ روبیلہ مہم کا کامیاب ہونا ایک صحت مند معاشرے کے قیام کے جانب سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے اکارا جہاں سے ہمارے بیرو چیف شہزاد علی کی ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز نے کہا کہ انزداد خسرہ روبیلہ مہم کا کامیاب ہونے ایک صحت مند معاشر کے قیام کے جانب سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے ہم نے ماضی قریب میں انزداد کرونا کے لئے جس مہتر لگن سے کام کیا علاقہ فزد و کرم سے انزداد خسرہ روبیلہ کے لئے بھی اسے دل جمیر محنت سے کام کیا جائے انخیالات کے زین اور انڈسٹک ہیڈکوارٹ ہسپتال سیٹی میں انزداد خسرہ روبیلہ مہم کی ابتتہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا پندرہ نومبر سے شروع ہونے والی اس مہم میں زلہ اکارہ کے نو ماہ سے پندرہ سال تک کی عمر کے بارہ لاکھ چونسٹ ہزار بچوں کو انزداد خسرہ روبیلہ ویکسین کے انجیکشن لگائے جائیں گے جو کہ پانچ سال سے کم عمر کے پانچ لاکھ اٹھارہ ہزار بچوں کو انزداد پولی ویکسین کے قطرے بھی پلائے جائیں گے